وہیں گوردھا میں ابن ویبھا کی لاپرواہی کے کارر آدھا کروڑ سے اتھک لاغت سے بانس سے بنے مڈ ہاؤس کباب ہو چکے ہیں پریٹن کو بڑھاوا دینے اور سیلانیوں کو روکنے کے لیے چلفی کی کاسٹگار مفس جو یہ بانس کے ہاؤس اس کا نرمار کرائے گیا تھا یہاں چھ مڈ ہاؤس بنائے گئے تھے اور پتی ایک پر آٹھ لاکھ سے اتھک خرچ گیا گیا مگر یہ اپیوگ سے پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹ بھی چکے ہیں بتا دیں کہ سماجی طتوں نے کئی مہنگے سامنوں کی چوری بھی کر لے گئے ہیں ونوی بھاک نے شاسن کے پچاس لاکھ سے اتھک کی داشتری کو ویرچ پانی کی طرح بہا دیا گیا وہیں اب تتکالین اتھکاری دورہ اسے پھر سے درست کر اس کی انہی طرح سے اپیوگ کرنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے یہ ونوی بھاک کی لپرواہی ہے سر ونوی بھاک کے ادھکاری اور اچھ پزاستہ دھکاریوں کی لپرواہی ہے سر اس ٹائپ کا انمیسٹ پیسہ سرکاری کھا جانے کا پورا تو کیوں بہت رہا ہے سر اس میں بجٹ کے آباب کے کارن اور کچھ ٹیکنیکل کارنوں سے اس کو ہم اس کا ہم کانٹینیو نہیں کرا پائے اب اس سے میں اس کو ہم نیچر پارک کے روپ میں ڈیولپ کرنے کا سوچ رہے ہیں جس کے لیے ویبن سکولوں کے بچوں کو وہاں پہ سیکشنگ بھرمن کرائے جائے گا اور ون بیبھاگ، وائلڈائف، بائیوڈائیورسٹی اس سے سمبندت ویبن کریہ کلاپ، ڈوکومنٹری وغیرہ یہ سب ان کو وہاں پہ دکھوائے جائے گی چاہتو سکرم